ناہل حکومت کا جانا ٹھہر گیا جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی اسلام آباد پہلا پڑا ہوگا بی اور سی پلان کی طرف بھی جائیں گے حکمت عملی تبدیل کرتے رہیں گے مولانا فضل الرحمن کی تنقید کہا حکومت کا مدارس والا کارٹ فیل ہو چکا مدارسوں کا ایشو بڑھا کر حکومت بین الاقوامی سپورٹ لینا چاہتی ہے مدارس کے طلبہ میں اینامہ تقسیم کر کے ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی مولانا فضل الرحمن اپنی ڈھوپتی سیاست بچا رہے ہیں وہ مدارس اصلاحات پر زیادہ پریشان ہیں اصلاحات سے طلبہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے وزیراعظم کا پارٹی ترجمانوں کے جلاس خطاب بڑی بیٹھک میں سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ اب فضل الرحمن کی تحریک کے دو مقاصد ہیں اپنی ذاتی سیاستی حیثیت کے بحالی دوسرا مدارس اصلاحات کو روکنا وفاقی وزیر فواد چہدی کا ٹویٹ لکھا مدارس کے بچوں کو چار ایک طور پر استعمال کرنا پرانی تاریخ ہے فضل الرحمن وغیرہ جماعتیں ہیں جو بچوں کو ذاتی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں اجازم محمد علی جنہ نے کون سا نکتہ ڈونڈا جو ماں پہل اشتراک تھا تو اسے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مذہبی کارڈ اس ملک کے بنیاد کے اندر استعمال کرتا ہے نہیں نہیں میں یہ بات کرتا وہ نظریہ پاکستان نے جس کی آپ بات کرتا ہے وہ روحانی احساس ہے ہمارا میں کہتا ہوں اس کو ہونا چاہیے جی ایو آئی کے رہنما مفتے کفایت اللہ کہتے ہیں مذہب کارڈ استعمال ہونا چاہیے قائد آزم نے بھی قیام پاکستان کے لیے مذہب کارڈ استعمال کیا تھا سما کے پروگرام نیوز بیٹ میں گفتگو پی ٹی آئی کے عثمان ڈار بولے عوام اسلام آباد دھرنے میں دلچسپی نہیں لیں گے فضل و رحمان کی سیاست ختم ہو جائے گی مکران کوسٹل ہائیوے پر مسافر کوچ اُلٹ گئی حادثے میں نو مسافر جام بہت متعدد زخمی مسافر بس پسنی سے کناتی آ رہی تھی ٹائپ رسٹ ہونے کی وجہ سے کھائی میں جا گری حالات کنٹرول میں رکھنے کے لیے کراچی میں رینجرز کی خصوصی اختیارات میں تین ماہ کی توسی رینجرز کو یکم جنوری دوہزار بیس تک اختیارات دے دیے گئے رینجرز کو کراچی میں چھاپے اور گرفتاری کے اختیارات ہیں یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو دیا ہے مقام تم سے ہے پاکستان سمیں دنیا بھر میں آج استادوں کا دن منایا جا رہا ہے معاشرے کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داریاں نبھانے والوں کو گوگل کا بھی خراج تحسین انیس سو آبانوے میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا اینام کے پیسوں سے کینسر اسپتال بنوایا دنیا بھر میں نام کمایا چھانوے میں سیاست میں آئے اور پھر تابدیلی نے آئے بائے سالہ جدو جوہد کے بعد وزیراعظم منتخب ہوئے کشمیر کے سفیر بنے وزیراعظم آج سرسٹھ سال کے ہو گئے ہیپی بھرٹ دے عمران خان سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا قضافی سٹیڈیم ٹی ٹوئنٹی سیریس کی میں ازبانے کے لیے تیار آئے گی چھکے چوکوں کی بہار سٹیڈیم کے اندر اور باہر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں کھلاڑیوں کے پوسٹرز آویزاں پاکستان اور شریلنکہ کی ٹی میں پہلے ٹی ٹوئنٹی میں آج تکرائیں گی میچ شام ساڑھے چھے بجے شروع ہوگا مدارس والا کارٹ فیل ہو چکا مدارسوں کا ایشو بڑھا کر حکومت بین الاقوامی سپورٹ لینا چاہتی ہے مدارس کے طلبہ میں انامہ تقسیم کر کے ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی مولانا فضل الرحمان اپنی ڈوبتی سیاست بچا رہے ہیں وہ مدارس اصلاحات پر زیادہ پریشان ہیں اصلاحات سے طلبہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے وزیر اعظم کا پارٹی ترجمانوں کے جلاس خطاب بڑی بیٹھک میں سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ اب فضل الرحمان کی تحریک کے دو مقاصد ہیں اپنی ذاتی سیاسی حیثیت کے بحالی دوسرا مدارس اصلاحات کو رکنا وفاقی وزیر فواد چہدری کا ٹویٹ لکھا مدارس کے بچوں کو چار ایک طور پر استعمال کرنا پرانی تاریخ ہے فضل الرحمان وغیرہ جماعتیں ہیں جو بچوں کو ذاتی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں جے ایو آئی کے رہنما مفتے کفایت اللہ کہتے ہیں مذہب کارڈ استعمال ہونا چاہیے قائد اعظم نے بھی قیام پاکستان کے لیے مذہب کارڈ استعمال کیا تھا سما کے پروگرام نیوز بیٹ میں گفتگو پی ٹی آئی کے عثمان ڈار بولے عوام اسلام آباد دھرنے میں دلچسپی نہیں لیں گے فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو جائے گی مکران کوسٹل ہائیوے پر مسافر کوچ اُلٹ گئی حادثے میں نو مسافر جام بہت متعدد زخمی مسافر بس پسنی سے کراچی آ رہی تھی ٹائر پرسٹ ہونے کی وجہ سے کھائی میں جا گری حالات کنٹرول میں رکھنے کے لیے کراچی میں رینجرز کی خصوصی اختیارات میں تین ماہ کی توسی رینجرز کو یکم جنوری 2020 تک اختیارات دے دیا گئے رینجرز کو کراچی میں شاپے اور گرفتاری کے اختیارات ہیں وائٹ وادی کلام میں موسم کی پہلی بربانی پہاڑوں نے سفید چادر اوٹ لی سردی کی شدت میں اضافہ پنجاب، مدوچستان اور کے پی میں تیز بارش کا امکار کراچی میں آج گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوگی سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسیں گے سندھ کے نشیبی علاقے زیر آب آئے بلوچستان میں ندین آلوں میں تو گیانی کا خدشہ ہے وائٹ ہاؤس کو مواخزے کی دستاویزات جمع کرانے کے لیے 18 اکٹوبر کی ڈیڈ لائن ڈیموکریٹس نے نائب صدر مائک پین سے بھی یوکرائن سکینڈل پر دستاویزات طلب کر لی ہیں ایوان نمائندگان مواخزہ کر سکتا ہے سینٹ میں تحریک ناکام بنا دی جائے گی امریکی صدر ڈونل ٹرم کا بایا یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو دیا ہے مقام تم سے ہے پاکستان سمیں دنیا بھر میں آج استادوں کا دن منائے جا رہا ہے معاشرے کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داریاں نبھانے والوں کو گوگل کا بھی خراج تحسین انیس سو آبانوے میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا اینام کے پیسوں سے کینسر اسپطال بنوایا دنیا بھر میں نام کمایا چھانوے میں سیاست میں آئے اور پھر تابدیلی نے آئے بائے سالہ جدو جوہد کے بعد وزیراعظم منتخب ہوئے کشمیر کے سفیر بنے وزیراعظم آج سرسٹھ سال کے ہو گئے ہیپی ورس دے عمران خان سوشل میڈیا پر ٹوپ ٹرنڈ بن گیا قضافی سٹیڈیم ٹی ٹوئنٹی سیریس کی میں ازبانی کے لیے تیار آئے گی چھکے چوکوں کی بہار سٹیڈیم کے اندر اور باہر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں کھلاڑیوں کے پوسٹرز آویزاں پاکستان اور شریلنکا کی ٹی میں پہلے ٹی ٹوئنٹی میں آج تکرائیں گی میچ شام ساڑھے چھے بجے شروع ہوگا کپتان سرفراز احمد تا کہنا ہے کہ شریلنکا آسان حریف نہیں سخت مقابلہ ہوگا